اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی اپنی روایات اور اپنی اپنی جو تاریخی کتابیں ہیں ان کے ان میں جو واقعات درد ہیں ان کی بنیاد پر قرآن کی آیتوں کو توڑا ورودہ نہ جائے اور ان کی بنیاد پر جگہ جگہ قرآن کی آیات کو منصوب نہ کیا جائے یہ سورہ آنام کی آیت نمبر ایک سو پانچ ہے آپ کے سامنے اور ایسے ہی ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں مختلف کنٹیکس میں ایک ہی بات بار بار آتی ہے الگ الگ کنٹیکسٹ الگ ہوتا ہے سیاق و سباق پرسنگ قرآن شریف میں بات وہی آتی ہے کسی دوسرے معاملے میں آتی ہے کسی دوسرے معاملے میں آتی ہے ہم اپنے آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں لوگ یہ کہہ سکے کہ اب دیکھ سے پڑھا دیا آپ قرآن اب اچھی طریقے سے درست دے دیا آپ اور تاکہ ہم اسے خوب اچھے طریقے سے کھول کر لوگوں پر واضح کرنے ان کی سمجھ میں آ جائے کسی ایک جگہ سے کسی ایک کنٹیکسٹ میں شبہ ہو سکتا تھا کہ مطلب ایسے تھا یا ایسے تھا وہی بات دوسری جگہ بتاتی گئی واضح کی گئی کسی دوسرے پرسنگ میں دوسرے سیاق و سباق میں وہی بات پر کبھی تیترے کسی کنٹیکسٹ میں لائے گئی اب بات بہت واضح ہو جانے چاہیئے تھی کہ وہ کیا ہے تاکہ ہم اسے بلکل واضح کر دیں لے قومی یا رکھوں نہیں واضح انہی لوگوں پر ہوگی جو ان والے ہوں گے ایمان لانے والے جتنے ہیں ان میں سے حیرت کو ان والا ہونا جائے وہ لوگ چاہے جتنے یونیورسٹیس کی چاہے جتنے اچھی اچھی ڈگریان ہو ان کے پاس جو ایمان والے نہیں ہیں جن کے پاس قرآن نہیں پہنچا وہ جاہل ہیں قرآن کی ربان میں علم نہیں ہے ان کے پاس ایمان لانے والوں کے پاس علم ہونا چاہیئے تو کہا کہ علم والوں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم والے ان کے لیے واضح ہو جاتی ہے بات کسی ایک حکم کو بجائے اتنا سے لینے کے قرآن شریف میں بہت سے مقامات پہ جہاں جہاں وہ بات پھیر پھیر کر لائی گئی ہے واپس لائی گئی ہے ان سب جگہوں سے دیکھا جائے تو پھر وہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے بہت چھوٹی سی اس کی ایک مثال قرآن نے کہا کہ اہل کتاب کی عورتیں حلال کر بھی نہیں تمہارے لئے ان سے نکاح کر سکتے ہوں اب اس کی بنیاد پر یہ مان لیا گیا کہ ہر عیسائی یہودی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے مسلمان کر سکتے ہیں اسلام نے اجازت کی قرآن نے یہ بھی تو کہا کہ مشرقہ عورت سے مت کرنا نکاح وہ چاہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئی ہو چاہے عیسائیوں کے گھر پیدا ہوئی ہو چاہے یہودیوں کیاں پیدا ہوئی ہو چاہے تمہیں اس میں جسی کی خوبیاں نظر آتی ٹھیکی مشرقہ عورت کے مقابلے میں جس کا ایمان ضرورت ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے قرآن نے کہا تو اگر کوئی عیسائی عورت کوئی عیسائی لڑکی جو یہ مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اکلوتے بیٹے تھے تو وہ مشرقہ بھی ہیں ساتھ میں عیسائی بھی ہیں مشرقہ بھی ہیں اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ایک ہی جنہ سے جب حکم لیں گے تو بات باتیں نہیں ہوگی حکم کو دیس نکاح کے مطالق جو جو باتیں جہاں جہاں کہی گئی ہیں قرآن پیر پیر کر لائے واپس ان سبزوں سے لیں تو چیز بات باتیں ہو جائے گی حکم پورا ہو جائے گا یہ اس کی ایک مثال کی کتنی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمیں اپنے آس پاس گردوں پر چیندر جو علم دکھرا ہوا ہے جسے ہم کائنات کا علم کہتے ہیں جب پورا نظر ہوگی تو قرآن کی بات واضح ہوگی اس لئے کہ وہ بھی آیا کہ ہم آیات کو لاتے ہیں آیات تو وہ بھی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی